ویورز الاسکا کے لٹوہ بے پر ایک ایسی سنامی آئی جو کہ اب تک کی سب سے خطرناک سنامی ثابت ہوئی جہاں اچانک زلزلہ آنے سے لاکھوں کیوبک میٹر کے پتھر اور برف پانی میں بہتی ہوئی ہر طرف پھیل گئی یہ خوفناک منظر تھا جب پانی کی انچی انچی لہریں ایسے بڑھ رہی تھیں جیسے سمندر اپنا خوفناک پہلو دکھا رہا ہو ایسی تباہی میں کسی کا بچ جانا ناممکن ہے پر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو موت کے مو سے بھی واپس آ جاتے ہیں جس کی مثال سونی اور ان کے والد ہاورڈ ہیں یہ بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جب یہ سنامی آئی تو یہ باپ بیٹا سمندر کی انچی انچی لہروں میں پھنس گئے جہاں سے زندہ بچ پانا ناممکن تھا لیکن پانی انہیں بہاتا ہوا گھنے جنگلوں میں لے گیا اور وہیں انہوں نے کسی طرح خود کو بچا لیا جو کہ واقعی عالی قسمت کی نشانی ہے کیونکہ قدرتی آفاظ یوں ہی کسی کو نہیں چھوڑتی ایکرام یو سیلر ویورز آپ نے فلموں میں کئی طرح کے پھندے یا جال دیکھے ہوں گے پر کیا ہوگا اگر ہولی وڈ فلموں کی طرح آپ کے لیے بھی پھندہ یا جال بچھایا جائے کیونکہ ایکرام کی زندگی میں ایک بار ایسا ہو چکا ہے دراصل ایکرام پیشے سے ایک مستری ہے اور یہ تب ہوا جب وہ ایک مکان کی مرمت کے سلسلے میں یہ سب کیا ہے اس وقت ایکرام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو پہلے اچھی طرح چیک کر لیا جائے اگر سب ٹھیک ہوا تو ہی کام شروع کریں گی اور ان کا یہ فیصلہ بھی مصبت ثابت ہوا کیونکہ کسی نے گھر میں آنے والوں کے لیے جال بچھا رکھا تھا جہاں سیڑی سے اوپر کی طرف ایک رسی جاتی ہے جو کہ ان کے شک کی اصل وجہ بنتی ہے اس صورت میں انہوں نے دور سے ایک ڈنڈے کی مدد سے رسی کو کھنچا کہ آخر یہ کیوں لگائی گئی ہے پر نتیجہ بہت ہی حیران کن تھا کیونکہ اس رسی کو چھیڑتے ہی سامنے سے ایک چاکو زور سے سیڑی کی طرف آ گیا جو کہ اس سیڑی پر کھڑے کسی بھی شخص کو ہلاک کر سکتا تھا ایسے میں ایکرام نے اپنا دماغ چلا کر سب کی جان بچا لی سٹیف فلیگ ویورز اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے اور بہت سے ایسے بھی ہیں جنہیں ماں باپ کے ہونے کی قدر نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ سے ملنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتے سٹیف فلیگ بھی انہی میں سے ایک ہیں جو کہ اپنی حقیقی ماں کو بہت عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا سٹیف کو پتا تھا کہ اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اسی لیے وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا اور ہر وقت اپنی ماں سے ملنے کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا پر اس کی قسمت نے اسے وہ خوشی دی جس کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا دراصل اسے اپنی ماں کا حقیقی نام نہیں پتا تھا اور وہ غلط نام سے اپنی ماں کو دریافت کرتا رہا پر جیسے ہی اسے اپنی ماں کا اصلی نام پتا چلا تو جیسے موجزہ ہی ہو گیا کیونکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنی ماں کے متعلق بات کرتا تھا تو ایک دن اسے پتا چل گیا کہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ اسی سٹور میں کام کرتی ہے بس یہ پہچان نہیں کر پائے کہ ان دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ بھی ہے جو کہ بہت قسمت والوں کو ملتا ہے ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تینکیو تینکیو